بحلول نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا شیخ صاحب کھانے کے عداب جانتے ہیں کہنے لگے بسم اللہ کہنا اپنے سامنے سے کھانا لکمہ چھوٹا لینا سیدھے ہاتھ سے کھانا خوب چبا کر کھانا دوسرے کے لکمے پر نظر نہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا الحمدللہ کہنا اور اول و آخر ہاتھ دھونا بحلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے عداب نہیں جانتے اپنے دامن کو جھاڑا اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دئیے شیخ صاحب بھی پیچھے چل دئیے مریدوں نے اسرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہے لیکن شیخ صاحب پھر بھی وہاں پہنچے اور سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو کہا جنید بغدادی جو کھانے کے عداب نہیں جانتا بحلول نے پوچھا اچھا بولنے کے عداب تو جانتے ہوں گے شیخ صاحب نے کہا جی الحمدللہ متقلم مخاطب کے مطابق بولے بے موقع بے محل اور بے حساب نہ بولے ظاہر اور باطن کا خیال رکھے بحلول نے کہا کھانا تو کھانا آپ بولنے کے عداب بھی نہیں جانتے بحلول نے پھر دامن جھاڑا اور تھوڑا سا آگے چل کر بیٹھ گئے شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے عداب نہیں جانتا بحلول نے کہا کہ اچھا سونے کے عداب ہی بتا دیں کہا نمازِ عشاء کے بعد ذکر و تسبیح سورہ اور وہ سارے عداب بتا دیئے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں بحلول نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے بحلول نے کہا جو عداب آپ بتا رہے ہیں وہ فراں ہیں اور اصل کچھ اور ہے اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام لکمہ حرام کو جتنا بھی عداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریخی ہی لائے گا نور و ہدایت نہیں شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ بحلول نے کہا کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بولو اگر کسی دنیاوی قرض کے لیے بولو گے یا بہودہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغز لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے دنیا کی محبت مال کی پکر میں تو نہیں سو رہے کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ